السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں تحجد فائدہ کیوں نہیں دے رہی تحجد پڑھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بے سکونی ہے بے چینی ہے اس کے پیچھے چند وجوہات ہوتی ہیں وہ میں وجوہات آپ کے سامنے شیئر کروں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مکمل سنے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سمجھ آئے تو کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو دیکھیں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا بے چینی بے سکونی ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری باقی جو زندگی ہے وہ دینداری والی نہیں ہے باقی زندگی درست نہیں ہے نمازوں کی حد تک تو ہم دیندار ہیں تحجد پڑھنے کی حد تک تو ہم دیندار ہیں لیکن ہمارے باقی معاملات ہیں لیندین کا معاملہ ہے کاروبار ہے اور اسی طرح کسی سے ہم نے قض لے لیا ہے تو واپس نہیں کر رہے ہیں یا اور دنیا کے کام کاج ہیں اور جھوٹ بھی بور رہے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی کر رہے ہیں تو ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ادھر ہم تحجد بھی پڑھ رہے ہیں تو جب تک ہمارے باقی معاملات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا بلکہ بے چینی بے سکونی اور بڑھتی چلی جائے گی تو جب ہم نے تحجد شروع کی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنی باقی تمام زندگی بھی اپنے معاملات بھی اپنا کاروبار بھی اپنا بول چال بھی اس کو بھی دینداری کے مطابق کیا جائے دین کے مطابق ڈالا جائے اور کسی لئے کر ذریعے تو اس کو واپس کیا جائے اس کے جو وعدے کے مطابق لیے اس کو واپس دیا جائے جھوٹ نہ بولا جائے سچائی دینداری کو اختیار کیا جائے کاروبار دینی اصولوں کے مطابق کیا جائے اپنا چال ڈال بولنا وضع قطع یہ سب دین کے مطابق ہو تو پھر دیکھیں کہ تحجد آپ کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی نمازیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا ہم تحجد پڑھتے ہیں لیکن باقی معاملات بھی ہمارے ویسے ہی چل رہے ہیں پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نمازیں فائدہ نہیں دے رہی تحجد بھی پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا بے سکونی ہے تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کی حد تک تو دیندار ہیں لیکن باقی جو ہماری چوبیس گھنٹے کی رندگی ہے اس میں دینداری نہیں ہے اس میں ہم دھوکے بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی ہے معاملات بھی ہمارے دوست نہیں ہے تو پھر تحجد پڑھنے سے نمازیں پڑھنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور دوسری وجہ جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان تحجد بھی پڑھ رہا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی بے سکونی بے چہنی ہے تو بعض مرتبہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو پرکنا چاہتا ہے کہ عبادت میں مخلص ہے یا نہیں یہ میری بندگی میں مخلص ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس بندے کا اور بعض مرتبہ یہ پریشانیاں جو آزمائش ہوتی ہیں بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے تحجد بھی پڑھ رہا ہے اس کی باقی زندگی بھی دین کے مطابق ہے لیندین ہے اور معاملات جو ہیں وہ دین کے مطابق ہیں پھر بھی اس کے ساتھ مسئلہ مسائل ہیں تو یہ پھر اب اس کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے جب ان آزمائشوں پر مشکلات پر بندہ چلتا رہے چلتا رہے اور صبر کے ساتھ چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کامیاب کر دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد و نصرت اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال کے طور پر اس کو سمجھانا چاہوں گا مثال کے ذریعے جیسے کوئی شخص ہے وہ مکینک بنتا ہے یا ٹیلر بنتا ہے وہ اپنے سینئر کے پاس جائے گا استاد کے پاس جائے گا اپنے ٹیچر کے پاس جائے گا مکینک بننے کے لیے اس کے پاس رہے گا اس کو کہے گا کہ مجھے سکھایا جائے میں ٹیلر بننا ہے مجھے کپڑے سینہ سکھایا جائے تو اب جب یہ سکھنے کے لیے گیا ہے تو فوراں ہی وہ اس کو سکھانے کے لیے نہیں بٹھا دے گا فوراں ہی اس کو مکینک کا کام جو ہے ٹیکنیکل چیزیں وہ سکھانے کے لیے نہیں بٹھا دے گا ٹیلر جو ہے وہ اس کو فوراں کپڑے سینہ نہیں سکھائے گا بلکہ مکینک ہے تو اس کو کہے گا کبھی پانہ لے آؤ پانہ لانے کا کہے گا کبھی کہے گا پلاس دے دو کبھی کچھ دے دو اور اسی طرح ٹیلر ہے تو وہ اس کو کبھی کہے گا کہ کپڑے میں کاج نکال دو کبھی بٹن لگا دو کبھی جھاڑو لگا دو کبھی یہ کر دو کبھی وہ کر دو تو مختلف طریقوں سے اس کو آزمانے کی کوشش کرے گا اس کے امتحان لے گا کہ یہ سیکھنے میں مخلص ہے یا نہیں یہ بھاگ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اگر مخلص ہوگا تو یہ بھاگے گا نہیں بلکہ سارے کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرے گا پانا بھی دے گا پلاس بھی دے گا ٹیلر سیکھنے والا ہے کپڑے کا کام سیکھنے والا ہے تو بٹن بھی لگائے گا کاج بھی لگائے گا جارو بھی دے گا جب اس کا ٹیچر استاد اس کو دیکھے گا یہ تو بلکل خوش اسلوبی سے کام کر رہا ہے لگن سے کام کر رہا ہے اب وہ اس کو سکھائے گا اب وہ ٹیکنیکل چیزیں مکینک اس کو سکھائے گا کہ انجن یوں لگتا ہے فلاں چیزیں یوں فٹ ہوتی ہیں یہ فلاں چیزیں تو ہر چیز اس کو سکھائے گا کپڑے سینے والا جو ہے ٹیلر ہے وہ اب اس کو سکھائے گا کہ کپڑے کی یوں کٹائی کی جاتی ہے یوں ناپ لیا جاتا ہے یہ آستینیں یوں بنتی ہیں تو ہر چیز اس کو سکھائے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو عظماتا ہے امتحان لیتا ہے تحجد پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے ساتھ میں عظمائشیں بھی مشکلات بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص میرے رضا کے لئے پڑھ رہا ہے یا اپنے کسی مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے اگر وہ ساری پریشانیاں و مشکلات کے باوجود کسی گلے شکوے کے بغیر نمازیں پڑھتا رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور ہر عظمائش اور مشکل پر صبر کرتا رہتا ہے اللہ سے آفیت مانگتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک دن اس کو کامیاب کر دیں گے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے تو یہ عظمائش اور امتحانات اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ پاس کر دیں گے پھر اب اس کے اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہو جائے گی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس کے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے تو اس لئے بعض مرتبہ یہ عظمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ مشکلات اور پریشانیاں اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملات کی وجہ سے لیندین کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پریشانیاں رہتی ہیں تو اس لئے انسان اپنے معاملات کو درست کریں اور پریشان نہ ہوا کریں کہ میرے ساتھ پریشانی کیوں آ رہی ہے احساس کمتری میں مطلع نہ ہوا کریں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں تو نہیں اللہ تعالیٰ جو امتیان لینا چاہ رہے ہیں عظمائش سمجھ کر اس پر چلتے رہیں مشاء اللہ اللہ کی طرف سے آفیت ہوگی اچھے دن بھی آئیں گے بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ